اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسالین ٹی و روحانی مرکز کی جانب سے یعنی تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کی جانب سے اور میں صداقت قادری کی طرف سے آپ تمامی احباب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب حیریہ سے ہوں گے رمضان پاک بہت اچھا گزر رہا ہوگا رمضان پاک کے ان ببرکت ایام میں جن میں عمال کا سواب دگنا تگنا کر دیا جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو عمال بتائے جائیں اور آسان عمال تاں کہ آپ مستفیض ہو سکیں اور بہ آسانی پاڑ سکیں آج ہم آپ کو رمضان مبارک میں درودِ ابراہیمی کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ بتائیں گے درودِ پاک تو ویسے بھی پڑھیں تو اس کی برکتیں اور رحمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسمِ بہار میں گھر سے باہر نکلا اور یوں درودِ پاک پڑھنے لگا یا اللہ پاک درودِ پاک بیج اپنے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درحتوں کے پتوں کے برابر یا اللہ درودِ پاک بیج اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھولوں اور پھلوں کی گنتی کے برابر یا اللہ درودِ پاک بیج اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سمندروں کے کتروں کے برابر یا اللہ درود بیج اپنے حبیب سرورِ کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان تمام چیزوں کی گنتی کے برابر جو سمندر اور ہشکی میں ہیں تو غیب سے آواز آئی اے بندے تو نے نیکیاں لکھنے والے فرشتے کو قیامت تک کے لیے تھکا دیا ہے اور تو ربِ کریم کی بارگاہ میں جنت کا حق دار ہوا اور وہ بہت اچھا گھر ہے سبحان اللہ کس طرح بزرگوں نے درودِ پاک کا نظرانہ پیش کیا التجائیں کی اور پھر وہ جنت کے حق دار ٹھہرے ناظرین زکاة ادا کرنے کے فائدے ڈیروں ہیں ہم جس عمل کی زکاة ادا کرتے ہیں تو اس عمل کی روحانیت ہم سے معنوس ہو جاتی ہے رمضان المنبارک میں درودِ ابراہیمی کی زکاة میرے پیرو مرشد میاں حضور کی جانب سے آپ تمام احباب کے لیے تحفہ اور تحفہ خاص ہے بہت ہی بہترین عمل ہے تو زکاة کا طریقہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ٹی و روحانی مرکز سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہ آسانی مل سکیں آپ اس عمل کو گھر بیٹھے بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں درودِ ابراہیمی ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے حاصل نعمت بھی ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بیچتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے ایمان والو ان پر درود اور سلام بیجو سبحان اللہ تو پیارے بھائیو اس آیت سے ظاہر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ساتھ ہمارے آقا و مولا رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودِ پاک بیجتا ہے اور اپنے مومن بندوں کو درود شریف بیجنے کا حکم دیتا ہے درود شریف کے فضائل و برکات قرآن و احادیث سے ثابت ہیں درود شریف کی برکت سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے تکلیف دور ہو جاتی ہے بیچین دل کو قرار ملتا ہے ایک عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود شریف بہت بڑی نعمت ہے درود شریف سے تو مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے درود شریف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ناظرین درودِ ابراہیمی کی زکاة رمضان قریب میں آپ ادا کر سکتے ہیں میرے پیرو مرشد میاں حضور کی طرف سے عطا کیا گیا ہے آپ درودِ ابراہیمی کو رمضان المبارک میں اٹھائیس دنوں میں زکاة ادا کر سکتے ہیں آپ نے چالیس ہزار کو اٹھائیس پر تقسیم کر لینا ہے یعنی اٹھائیس دنوں میں آپ نے چالیس ہزار مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اٹھائیس دنوں میں چالیس ہزار مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے وقت اور جگہ ایک ہی ہو اترہشب لگا کر عمل کریں اللہ پاک کی رضا کی نیت سے کریں درودِ پاک ویسے بھی پڑھتے رہا کریں عامل کی تو بات ہی علاق ہے یہ عبادت بھی ہے اور درد مندوں کے لیے حاجت روائی بھی ہے بیماروں کے لیے شفاہ بھی ہے دکھوں کا مدعوہ بھی ہے پریشانیوں کا حل بھی ہے درودِ پاک بے شک بہت ہی کمال کی دعا ہے بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے درودِ پاک حضرت توقل شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ جب عبادات اور یادہ ہدا میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر فتریں اور آزمائشیں باکسرت آتی ہیں اور درودِ شریف کا بڑا امدہ حاصیہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے پر کوئی بھی فترہ اور ابتلا نہیں آتا اور حفاظتِ الٰہی شامل حال ہو جاتی ہے سبحان اللہ اگر درودِ شریف کا کوئی فائدہ نہ ہو سوائے اس کے کہ اس میں شفاعت کی ہوشخبری ہے تب بھی اکل مند پر واجب ہے کہ اس سے غافل نہ رہے کیونکہ اس میں بکش ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر صلات بھی ہے سبحان اللہ تو یہ تھے درودِ شریف کے فضائل درودِ ابراہیمی کے فضائل درودِ شریف کوئی بھی ہوا پڑھتے رہا کریں لیکن یہ جو ہم نے بتایا ہے کہ رمضان شریف میں آپ اٹھائیس دنوں میں درودِ ابراہیمی کی زکاة ادا کر سکتے ہیں جو جو احباب کر سکتے ہیں ضرور کریں درودِ شریف پڑھتا رہا کریں اجازت چاہتا ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ